اگلی حدیث ہے اخلاص خیرخواہی اور رفاداری یہ تین لفظ دیئے گئے ہیں جو ایک ہی لفظ کے معنی ہے حدیث کیا ہے عن نبی رقیتا تمیم بن اوسط داری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قلنا لمن قال للہ و لکتابه و لرسوله و لعائمت المسلمین و عامتهم تمیمت داری یہ مدینہ کے لوگوں میں سے ہیں اور پہلے یہ عیسائی ہو چکے تھے پہلے عیسائی تھے اس کے بعد مسلمان ہوتے ہیں اور صحیح مسلم میں ان کی ایک لمبی حدیث آتی ہے جس میں انہوں نے دجال کو دیکھنے کا واقعہ ذکر کیا اور بھی کئی حدیثوں میں ان کا ذکر آتا ہے ان کے واقعات کا ذکر آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ پہلی بات تو یہ لفظ جو ہے الدین النصیحہ کہ دین جس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے دین نصیحت کا نام ہے دین خیرخواہی کا نام ہے تو حقیقت میں صرف ترجمہ اتنا نہیں ہے بلکہ جس طرح اصل صحیح مانا ہے کہ دین ہی دین کا نام ہی خیرخواہی ہے یا خیرخواہی کا نام ہی دین ہے خیرخواہی کا نام ہی دین ہے جس طرح کہ آپ دوسرے الفاظ میں کہ یہ کہیے لیس الدین الا نصیحہ یا لا دین الا نصیحہ جس طرح کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ دین صرف خیرخواہی کا نام ہے کیونکہ عربی میں جب یہ انداز ہوتا ہے کہ دونوں دین و نصیحہ دونوں مبتدہ خبر گریمر کے اعتبار سے دونوں ہی معرفہ ہوں دونوں اس انداز سے ہوں تو پھر کیا ہے اس چیز کے خاص ہونے کی دلیر ہے کہ جس طرح کہ دین اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں کہ دین ہے ہی خیرخواہی کا نام تو پوچھا گیا آپ نے فرمایا جب بلکہ بعض رویتوں میں آتا ہے کہ آپ نے تین بار فرمایا کہ الدین و النصیحہ الدین و النصیحہ الدین و النصیحہ اتنا کہہ کے آپ خاموش ہو گئے اب صحابہ نے پوچھا کہ یہ نصیحت کس کے لیے ہے کیونکہ آپ نے دین خیرخواہی کا نام بتا کر چھوڑ دیا اب یہ خیرخواہی کس کے لیے ہے کیونکہ انسان کا واسطہ اس دنیا میں مختلف چیزوں کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے اللہ کے نبی کے ساتھ ہے قرآن کے ساتھ ہے اپنے حکمرانوں لیڈروں کے ساتھ ہے علماء کے ساتھ ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے اپنے اشتداروں کے ساتھ مختلف طرح کے لوگ ہیں جس کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے تو خیرخواہی کس کے لیے ہے تو اللہ کے نبی کے مصرحات سامنے کیا فرمایا اللہ کہ یہ خیرخواہی اللہ کے لیے ہے اللہ کے لئے خیر خواہی ہونے کا معنی پہلی بات تو خیر خواہی کا لفظ جو ہے اس کا کیا معنی سمجھ رہے ہیں آپ ہاں جی خیر چاہنے والا تو کیا اللہ کو ضرورت ہم اس کے لئے خیر چاہیں کیا اللہ محتاج ہے ہماری خیر کا اللہ کو کسی کی خیر کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہے جو خیر دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے خیر خواہی ہونے کا معنی کیا ہے پھر اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو اللہ کے لئے اخلاص ہونا ہر عمل کے اندر ہر چیز کے اندر عبادت میں اللہ کی مخلص ہو کر عبادت کرنا اور دوسرا اس کی وحدانیت وحدانیت کو اپنانا اس کی ربوبیت کو علوہیت کو اس کو اسماع و صفات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اس کو تسلیم کرنا اس پر عمل پیرا ہونا تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہر عمل کے اندر اللہ کے لئے اخلاص ہو اور خصوصاً عبادت میں کہ اس میں کوئی ریاکاری کوئی دکھلاوہ کوئی دنیا کے اغراض و مقاصد نہ ہو جس کی تفسیر ہم پہلی حدیث میں پڑھ آئے ہیں کہ صرف اللہ ہی کے لئے ہوئے عبادت کا کام اور دوسری چیز کہ اللہ کا حق جو ہے سب سے بڑا انسان پر توحید کا اس کو ادا کیا جائے جو دو آدمی شرک کر رہا ہے کسی طرح کہ وہ شرک کیوں نہیں کر رہا وہ اللہ کے لئے اس کی خیرخواہی نہیں ہے وہ اللہ کے لئے نصیحت نہیں کرنے والا تو اللہ کے ساتھ خیرخواہی کرنے والا وہی ہے اللہ کے ساتھ خیرخواہی سے پیش آنے والا وہی ہے کہ جو اللہ کی توحید کا حق ادا کر رہا ہے اس کی ربوبیت کے حوالے سے اس کی عبادت کے حوالے سے رہویت میں اور اس کے نام و صفات کے حوالے سے سوالے سے نہ تو کسی جیس کا انکار کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی نقص اس کی یعنی ایسی کچھ چیز کرتا ہے نہ کوئی شرک کرتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں کرتا اور پھر مزید اللہ کے لیے نصیحت کے اندر اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اس کی ہر نافرمانی سے بچنا اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اس کے ہر نافرمانی سے بچنا جو یہ کام نہیں کرتا وہ بھی اللہ کے لیے خیرخواہ نہیں اللہ کے حوالے سے اس کے خیرخواہ نہیں اس کے تو یہ نصیحت اللہ کے لیے کہ عقیدہ صحیح ہو توحید خالص ہو عمال اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر کیے جائیں ہر نیکی اطاعت پر چلا جائے ہر برائی گناہ سے بچا جائے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے خیرخواہ ہی ہے اس کی کتاب کے لیے یعنی قرآن کے لیے تو قرآن کے لیے نصیحت کیا ہے سب سے پہلے قرآن پر سچا ایمان لانا صدق دل سے اس کی تصدیق کرنا کہ واقع اللہ کا کلام ہے اللہ کی سچی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نادل ہوئی ہے اور اللہ نے جو کچھ اس میں بیان کیا ہے اس میں حق اور سچ ہے یعنی قرآن کی کسی بات پر کچھ شک و شبہ نہ ہو اس پر کامل مکمل یقین و ایمان ہو اور پھر اس کتاب کے حق ادا کرنا ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی قرآن کے حقوق اس کی تلاوت کی جانا کیونکہ ایک آدمی قرآن کو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے اس کی کیا قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے یہ قرآن جس کا لفظ ہی قرآن کا لفظ ہی ہم کو کیا معنی دیتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھ جانے والی چیز آپ آپ کو دنیا کے ڈائی جیسٹ ناول تو پڑھنے کے بہت ٹائم ملتا ہو لیکن قرآن پڑھنے کی فرصت نہ ملتی ہو تو آپ نے قرآن کے لئے کیا خیر خواہی کی تو قرآن کی تلاوت کی جانا اور جس کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی عربی دوان نہیں آتی اس کو اس کو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا معلوم کرنا کہ اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے قرآن کا علم حاصل کرنا کہ خالی پڑھ کر آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا کیونکہ قرآن کا اصل اس کا مقصد حدیعت ہے وہ حدیعت ملے گی قرآن کی تلاوت سے پڑھنے سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے سے کہ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دیتا کس چیز سے روکتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے سے تیسرا حق قرآن کا اس پر عمل پیرا ہونا اور جو اس کے حکام ہے اس کے ساتھ چلنا چاہے وہ عبادت کا حکم ہو چاہے وہ عقیدے کا ہو چاہے کسی دنیاوی معاملات سے کیونکہ متعلقہ ہو تو اللہ کے حکام پر چلنا قرآن کے حکام پر چلنا تو یہ ہے قرآن کی اس کے ساتھ نصیحت اور پھر اس قرآن کو دعوت دینا اس کو سکھانا دوسروں کو اس کی دعوت کو لے کر اٹھنا قرآن کا دفاع کرنا قرآن کے خلاف جو شبہات پیدا کیا جاتے ہیں کافروں کی طرف سے منافقوں کی طرف سے زندگوں کی طرف سے ان زندگوں زندگوں ان کافروں کا رد کرنا اور قرآن کا دفاع کرنا یہ ساری چیزیں آتی ہے قرآن کی نصیحت کے حوالے سے کہ قرآن کے لیے نصیحت اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کہ آدمی قرآن پر چلنے میں خالص مخلص ہو سچا ہو یہ نہ کہہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور جب عمل کی بات آئے تو اوروں کی بات لے لی قرآن کو چھوڑ دیا اللہ کی بات کو چھوڑ دیا یہ اللہ اس کے رسول سے نصیحت نہیں ہے نہ اس کے قرآن سے نصیحت ہے تیسری چیز کیا ہے کہ یہ نصیحت ہے اللہ کے رسول کے لیے ولی رسول ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت ان کے حق میں آدمی خیر خواہ ہو اللہ کے نبی کے حق میں خیر خواہ ہو اور اللہ کے نبی کے حق میں خیر خواہی کے اندر بھی ساری چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے ایمان لانا آپ کے اوپر صدق دل سے آپ کو اللہ کا سچا نبی تسلیم کرنا اور آپ کو آپ کی اطاعت کرنا جو آپ کا اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے کسی بھیجا ہے کہ تاکہ اللہ کی حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے تو صدق دل سے سچے دل سے آپ کی اطاعت کرنا اور سچے دل کا لفظ میں اسمال کر رہا ہوں کس لیے کہ تاکہ آپ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح نہ دی جائے نہ اپنی دل کی خواہشات کو نہ اپنی منمانیوں کو نہ کسی اور کی بات کو کہ جہاں اللہ کے نبی کی بات آ جائے وہاں پر اس کے مقابلے میں کیسا بھی کہو رہا ہو اس کی بات کو اللہ کے نبی کی بات سے آگے نہ رکھا جائے یہ آپ کے لئے خیر خواہی اور آپ کی سچے دل سے اطبع کی جائے جائے پیر بھی کی جائے کہ عمل اس طرح سے کیا جائے جس طرح سے آپ نے کیا ہے کوئی بھی نیکی عبادت اس انداز سے کی جائے جس انداز سے آپ نے کی ہے اور جتنی آپ نے کی ہے جس حد تک آپ نے کی ہے اس سے آگے پیچھے نہ ہو آدمی نہ آپ کے حکم کو چھوڑے اور نہ آپ کے جو منع کردہ چیز اس کو کرے اور نہ ہی جس جس طرح آپ نے حکم دیا ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے آپ کی سچے دل سے سیمانوں میں اتباہ ہو پھر آپ کے ساتھ خواہی میں آپ سے محبت ہو عقیدت ہو کہ جو محبت اور عقیدت انسان کو دنیا کی ہر چیز آپ کی خاطر قربان کرنے کے لئے تیار کر دے آپ کے دین کا دفاع ہو آپ کے سنت کے دفاع ہو آپ کے سنت کو سیکھا جائے معلوم کیا جائے کہ آپ نے کیا فرمایا کیا حکم دیا اور اس پر حمل پیرا ہوا جائے اس کا دفاع کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں آپ کے حقوق بیان کیے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ کہ وہ لو جو آپ پر ایمان لائے وَعَذَّرُوهُ آپ کے حمیت کی وَنَصَرُوهُ آپ کی مدد کی تو جب تک آپ زندہ تھے دنیا میں آپ کی ذات کے ساتھ یہ کام کیے صحابہ اکرام نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کے حوالے سے اس کو سیکھا جانا معلوم کیا جانا اس پر عمل پیرا ہونا اس کا دفاع کرنا سنت کا سنت کے اوپر شبہات ہٹھانے والے اس کا انکار کرنے والے اس کی خلاف راپے کرنے والوں کا رد کرنا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنا یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی کے لیے نصیت ہو خیر خواہ ہونا اور چوتھی چیز کونسی ہے مسلمانوں کے اماموں کے لیے امام جمع امام کی امام کون ہے یہاں آپ کے ترجمے میں لکھا ہے حکمرانوں کے لیے اگرچہ عام طور پر اس کا مانا حکمران کیا جاتا ہے لیکن وہ صرف حکمران نہیں ہے بلکہ جو صحیح ہے کہ اصل امام جو ہیں وہ علماء ہیں حتیٰ کہ حکمران بھی ان کے تابع ہیں کیونکہ انسان کا دنیا میں اصل مقصد کیا ہے اللہ کی عبادت تو اللہ کی عبادت آپ کو کون سکھائے گا کہ حکمران سکھائے گا ہاں اگر حکمران عالم ہے اب وہ صدیق جیسا ہے وہ میرے فاروق جیسا ہے لیکن اگر حکمران دین سے جاہل ہے تو آپ کو عبادت میں کچھ نہیں بتا سکتا آپ کے دنیا کا بنیادی مقصد ہی اس میں آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا تو حقیقی امانوں میں جس طرح شیخ ابن عصیب نمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی امانوں میں آئمہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے علماء ہیں جو علماء حق ہیں قرآن و سنت پر چلنے والے یہ امام ہیں کیونکہ وہ ہیں جو آپ کو اللہ کی عبادت پر چلاتے ہیں اس میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جو آپ کے دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد ہے حکمران صرف دنیاوی معاملات کو چلانے کے حوالے سے آپ کی مدد کرتا ہے جو آپ کا دنیاوی مقصد جو اصل آپ کا بنیادی مقصد نہیں ہے وہ صرف دنیاوی معاملات کو ترتیب دینے کے لیے ان کو منظم کرنے کے لیے ان کو چلانے کے لیے آپ کی رہنمائی کرتا ہے ورنہ اصل جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہو وہ اللہ کی عبادت اور دین ہے اور وہ دین اس کی ذمہ داری اس کی رہنمائی کرنے والے علماء ہیں حتیٰ کہ حکمران بھی ان کے محتاج ہیں حکمران کو بھی کس بات کا حکم ہے کہ اگر تو وہ جانتا ہے تو ٹھیک ہے اللہ کی حکم کو اللہ کے دین کو اگر نہیں جانتا تو فَسْعَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اللہ ماتا ہے کہ اہلِ علم سے سوال کرو یہ حکم حکمران کو بھی ہے بادشاہ کو بھی ہے اگر اس کے پاس علم نہیں ہے اس کو بھی حکم ہے کہ کوئی بھی حکم جاری کرنے سے پہلے کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے علماء سے رجوع کرے ان سے پوچھے کہ میں کیا کروں اور جب تک اللہ کا دین قائم تھا اس وقت تک یہی کچھ تھا آپ کو بتایا تھا شاید پہلے بھی کہ ابن امیہ کے دور میں جب حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا اس کو حج کا امیر بنایا جاتا اب لوگوں کے معاملات چلانے کے لیے حج میں منظم کرنے کے لیے تو اس کو امیر بنا دیا جاتا لیکن خلیفہ کی طرح سے اس کو آرڈر کیا ہوتا تھا کہ تمہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو عبداللہ بن عمر سے پوچھنا ہے ان سے معلوم کرنا ہے ان سے فتوہ لینا ہے اپنی مردی نہیں چلانی ہے کہ تم اگر حج کے امیر ہو تو جو چاہو کرو کوئی دین کا مسئلہ کوئی حج کا مسئلہ درپیش ہو تو ان سے فتوہ لینا ہے اس لیے حکمران اس زمانے میں اگر عالم ہوتا تو ٹھیک ہے اگر عالم نہ ہوتا تھا تو اس کے وہ حکم تھا وقت کے خلیفہ بادشاہ کی طرف سے کہ وہ جو ہے وقت کے جو اس وقت کے اس زمانے کے اس جگہ کے علماء تھے ان کی طرف رجوع کرے ان سے مشورہ لے کر چلے کہ میں نے کیا کرنا ہے تو اس لیے جو صحیح معنوں میں آئمہ ہیں وہ صرف حکمران نہیں بلکہ اصل علماء ہیں اور حکمران بھی ان کے تابع ہیں تو علماء علماء حکمرانوں کی ان کے ساتھ نصیحت کیا ہے علماء کے ساتھ نصیحت کہ جس دین کے مسئلے کا پتہ نہ ہو ان سے دریافت کیا جانا پوچھنا اور ان میں کسی غلوب کا شکار نہ ہونا کیونکہ امت کے اندر گمرہیاں جہاں پا جو پیدا ہوئی ہیں اس میں ایک بہت بری وجہ کیا ہے کہ غلوب اور زیادتی جس کا ہم آگے پڑھیں گے کتاب و توحید میں کہ کسی کے بعد دیکھا کہ بہت علم ہے اس کو اس کو نبوت کا درجہ دے دیا کہ یہ بھی جو چاہے حکم دے بلکہ اس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اس کو شریعت سازی کا حق دے دیا کہ جس چیز کو چاہے حلال کرے جس چیز کو چاہے حرام کرے یہ علماء کے ساتھ بددیانتی ہے خیانت ہے اگر کوئی عالم ایسا کام کر رہا ہے اور لوگ اس کے منج پر اس کے طریقے پر چل رہے ہیں ہاں وہ جو کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے لیکن لوگ اس کے ساتھ بددیانتی سے کام لے رہے ہیں کس لیے کہ لوگوں کو فرد بنتا ہے کہ اگر ہم کسی کو عام برا کام کرتا ہے دیکھیں تو اس کو منع کریں تو چیز ہے کہ یہ شخص کہ جو اللہ کے دین کے خلاف شریعت سازی کر رہا ہے کہ اس کو منع کرنا ہمارا فرد نہیں بنتا اگر ہمیں قرآن و حدیث کے خلاف فتوے دیتا ہے تو فرد بنتا ہے ایسے عالم کو روکا جانا اس کو بتایا جانا اگرچہ بتانے کا انداز مناسب ہو کوئی تشہیر کرنا لوگوں کے درمیان اس کو بے عزت کرنا نہ ہو ہاں اللہ ایک ایک عبتی شخص ہو جو گمراہیوں پر طلاح ہو اور گمراہیاں پھیلا رہا ہو تو اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے بتانا چاہیے ورنہ اصل یہ ہے کہ عالم کی غلطی اس کو بتائی جائے اور عام طور پر چاہ حکمران ہو یا علماء ہو ان کی گمراہی کی ان کے ٹیڑا ہونے کی ان کے صحیح رستوں سے ہٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب ان کے پیروکار ان کے پیچھے چلنے والے اندھے ہو کر ان کے پیچھے چلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے جو کہہ دیا ہے صحیح ہے حکمران نے جو آرڈر دے دیا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہے وہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے اس کے ہر غلط کام کو بھی صحیح سمجھتے جانا اس کو صحیح قرار دیتے جانا یہ ہے اصل بنیاد جو ہے علماء کے بگڑنے کی اور حکمرانوں کے بگڑنے کی کہ پتہ ہوتا ہے کہ عالم کا یہ فتوہ حدیث کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے لیکن بھی اس کو آخر علم ہوگا نا آخر اس حدیث کو پتہ چلا ہوگا نا تو اس لیے کسی وجہ سے چھوڑی ہوگی اس کو بتانا چاہیے بھئے آپ کو اس حدیث کا پتہ چلا ہے اگر آپ نے چھوڑی ہے تو کیوں چھوڑی ہے اس کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے منسوخ ہے کیا یہ حدیث کیا یہ حدیث اگر اس پر عمل نہیں کیا گیا تو کس وجہ سے نہیں کیا گیا بتانا چاہیے اس پر حکمران کی غلط کام کو اس کو مناسب طریقے سے بتانا چاہیے کہ تُو غلطی کر رہا ہے کیونکہ حکمرانوں کی ہر چیز کو بھی جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے ان کے چیلے چمچے ان کے آس پاس کے لوگ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے ان سے جب پرپورٹ لیتے ہیں ہر چیز ٹھیک ہے ہر چیز صحیح ہے ان کو اس انداز سے اندہ بنا کے رکھنا یہ ہے سب سے بڑی بددیانتی یہ سب سے بڑی خیانت ہے جو کسی امت کے ساتھ ہو سکتی ہے اس لیے جس طرح بات کر رہے تھے کہ عام آدمی کو غلط بات غلط چیت پر دیکھ کر ہمارا فرض بنتا ہے اس کی اصلاح کرنا حالانکہ ایک عام آدمی کی غلطی اس کی حد تک ہوگی چہے جائے کہ عالم کی غلطی حکمران کی غلطی اس کو ہم اس پر برقرار رکھیں اس کو نہ بتائیں لیکن بتانے کا جو انداز ہے وہ مناسب ہونا چاہیے نہ تشہیر ہو نہ تدریر کرنا ہو نہ لوگوں کے درمیان کو فتنے کھڑے کرنا ہو یہ چیز نہ ہو اس لیے علماء کی حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی میں سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنا ان کی غلطیوں کی تنبی کرنا ان کو بتانا اور غلطی میں ان کے ساتھ نہ چلنا غلط چیزوں میں ان کے ساتھ نہ دینا اسی طرح علماء کی حکمرانوں کی جو ان کے ساتھ نصیت میں آتا ہے اس میں یہ بھی کہ ان کی باتوں کو آگے پھیلاتے ہوئے ان کے فتوے آگے چلاتے ہوئے علماء کے اس میں اس چیز سے کام لینا کہ واقعی تاقید کرنا کہ صحیح ہے یہ غلط ہے باوقات ہوتا کہا ہے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کسی عالم کی بات سنتے ہیں عالم نے وہ بات کسی اور انداز سے کہی ہوگی آپ نے کسی دوسرے انداز سے اس کو سمجھا یعنی آپ کے سمجھنے میں غلطی ہوئی اب آپ نے اپنی غلط سوچ کے مطابق اس کو آگے پھیلا رہے ہیں اور یہ کیا ہے عالم کے اوپر اس مفتی کے اوپر یا اس عالم کے اوپر غلط بیانی ہے اس پر جھڑ بولا جا رہا ہے اور کسی عالم کے متعلق جھڑ بولنا ایسا نہیں کسی عام جس طرح کسی عام آدمی کے متعلق ہو کیونکہ عالم کے متعلق جھڑ بولنے کا مانا کہ آپ لوگوں کو دین کے نام سے ایک غلط بات بتا رہے ہیں جس طرح اس عالم کو نجاز ہے کہ دین کے نام سے لوگوں کو غلط بات کہے ایسے اس عالم کی بات کو غلط سمجھ کر یا غلط مانا اس کا لے کر اس کو آگے بتانا اس کا بھی یہی جرم ہے اسی طرح علماء اور حکمرانوں کے حوالے سے ان کے ساتھ نصیحت میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کا عزت و احترام کیا جانا ان کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جانا نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ماتے ہیں کہ حق ہے کہ اس آدمی کی عزت کی جائے کہ جس کے پاس قرآن ہو اور آپ کے زمانے میں قرآن جس کے پاس ہونے کا معنی کیا ہوتا تھا کہ وہ قرآن کا عالم ہو اللہ تعالیٰ خود اس آدمی کی عزت کرتا ہے خود اس آدمی کو مقام دیتا ہے تو لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کی عزت کریں لیکن بات ہوئی جیسے ہم نے پہلے کیا ہے کہ عزت غلوب تک نہ پہنچیں حکمران کی بھی عزت کی جانا اس کا احترام کیا جانا کیونکہ یہ دو لوگ جب ان کی عزت اور احترام ختم ہو جاتا ہے تو پھر امتیں برباد اور تباہ ہو جاتی ہیں حکمرانوں کا وقار دل سے ختم ہونے سے بد امنی پیدا ہوتی ہے دنگیں فساد ہوتے ہیں اور لوگ جو ایک نظام کے تحت چل رہے تھے وہ سبھی کے سبھی ایک دوسرے کے گلے کارتے ہیں اور علماء کی جب عزت وقار دل سے نکل جاتا ہے تو پھر دین کا وقار اٹھ جاتا ہے پھر وہاں پر جاہل قسم کے اور بلکہ بدماش قسم کے لوگ وہ فتوے دینے والے ہوتے ہیں جس طرح کے آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ وہ کنجر بدماش جن کی ساری زندگی فلمی تھیٹروں میں گدری ہوتی ہے وہ رمضان میں مفتی بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے فتوے چل رہے ہوتے ہیں اور جاہل قوم بھی کسی عالم سے پوچھنے کے وجہ ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور یہ چیزوں اسی وقت ہوتی ہیں کہ جب علم اور علماء ان کا وقار دل سے اٹھ جائے اور یہ شیطان کی شیطانی کوتوں کی کوشش ہے اور آج بڑے زور و شور سے کوشش ہو رہی ہے علماء کا وقار کو ختم کرنے کی اگرچہ بعض اوقات اس میں علماء سو جو بڑے علماء ہیں ان کا قبر لے کر ان کو سامنے رکھ کر جو ہے علماء کے توہین اور یہ چیز اس کو ایشو بنایا جاتا ہے لیکن مقصد جو ہے وہ علماء کی توہین ہے ان کا وقار دل سے نکالنا ہے اس لیے سازش سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے علماء حکمرانوں کے ساتھ خیرفاہی کے ایک سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا عزت و احترام دل میں ہو کیونکہ عزت و احترام دل میں نہیں ہوگا نہ حکمران کی اطاعت ہوگی نہ عالم کے علم سے انسان فیدہ اٹھائے گا اور یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ جو قوموں کی تباہی ان کی بربادی کا باعث ہوتی ہے اور بلکہ اس سے مزید آگے بڑھ کر یہ ضروری ہے کہ اگر دیکھیں کہ کوئی حکمران یا عالم کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے پروپیگرنے کر رہا ہے تو وہاں ان کی عزت کو بچانا اگر کسی عام مسلمان بھائی کی عزت کو بچانا بہت بڑی نیکی ہے اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اپنی کسی مسلمان بھائی کی عزت کو بچاتا ہے اس جگہ پر جہاں پر اس کو ظلیل کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اس کی وہاں پر مدد کرتا ہے جہاں پر اس کو مدد کی ضرورت ہو اور جو اپنی مسلمان بھائی کا ساتھ چھوڑتا ہے اس کو ظلیل ہونے دیتا ہے اس پر ظلم ہونے دیتا ہے اس کی مدد نہیں کرتا اس کا ساتھ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کا ایسی جگہ پر ساتھ چھوڑتا ہے جہاں پر اس کو مدد کی ضرورت ہو اب یہ حدیث اگر عام آدمی کے لیے ہے تو اس میں سب سے پہلے حق حکمرانوں کا علماء کا ہے جس طرح میں ذکر کیا ہے کہ اگر ان کا دفاع نہیں کیا جائے گا ان کو بحضت ہوتے چھوڑ دیا جائے گا تو امت جو ہے وہ فتنوں کا شکار ہوگی خانہ جنگیوں کا شکار ہوگی اور دین اور ان چیزوں کا وقات دل سے نکل جائے گا اس لیے ان چیزوں میں جو ہے ان کی رہنمائی کرنا ان کے ساتھ چلنا اور ان کی ان کے دفاع کرنا یہ ہے جو یعنی کہ علماء کا علماء یعنی کہ اور حکمرانوں کے حوالے سے خانیوں کو بیان کرنا اور حد والمکار ان کی غلطیوں کو چھپانا لیکن چھپانے کا معنی یہ نہیں کہ ان کو غلطیاں نہ بتائی جائیں مناسبہ طریقے سے ان کو بتائی جائیں اور پانچوے چیز کیا ہے کہ عام مسلمانوں کے ان کے ساتھ خیر خواہی عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے اس میں ہر وہ چیز جو آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کی کر سکتے ہیں اس کے لیے اچھے جذبات رکھنا اس کے لیے اچھے اس کو بات کہنا اس کی رہنمائی کرنا اچھی چیز کی طرف اس کو برائی سے منع کرنا نیکی کا حکم دینا اگر جاہل ہے کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کو تعلیم دینا اس کو کسی سہارے مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کرنا سمجھے نا کوئی بھی چیز ہو سکتی آپ سے اگر نصیحت طلب کرتا ہے تو اس کو اچھی نصیحت کرنا جو آپ سمجھتے ہوں کہ اس کے لیے اس میں خیر ہے یعنی آپ سر سمجھے اس میں قیدہ کلی ہم کو کیا دیا ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِآخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِ آپ ماتے ہیں کہ اس میں اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن مسلمان نہیں کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو جس طرح میں اپنے لیے آپ اپنے لیے کچھ چیز سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری ہے اس میں خیر ہے میرے لیے اس میں مجھے کوئی فائدہ ہے دین یا دنیا کا تو اس طرح کی ہر خیر خواہی اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے ہو تو یہ معنی ہے کہ عامت المسلمین کے بارے میں خیر خواہی کا انداز اختیار کرنا کہ ہر وہ چیز جس میں ان کے لیے خیر ہو دنیا آخرت کی اور سب سے بڑھ کر خیر ہو دین کی ہے آخرت کی خیر ہم بہت سے حالات میں اپنے خنصوصاً رشتداروں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں ان کی دنیا کی ضروریات کے حد تک کہ جو ان کی کھانے پینے رہنے سینے کی زندگی کی ضروریات ان کو مہیا کرتے ہیں اور بہتر سے بہتر مہیا کرتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے کہ ان کا دین کیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے ان کے معاملات اللہ کے ساتھ کیسے ہیں اور یہ حقیقت میں سب سے بڑی بد جانتی ہیں کہ اپنے بوڑے ماباب کو جو دیکھے کہ شرک پر چل رہے ہیں بیدات کر رہے ہیں چاہے وہ دنیا کے لحاظ ان کی جتنی بھی خدمت کیوں نہ کر لے لیکن دین کے حوالے سے ان کی اصلاح نہیں کر رہا تو اس کی ماباب کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں اس لئے سب سے بڑی خیر خواہی کسی مسلمان کے ساتھ چاہے وہ عقیدہ مسلمان ہو یا کوئی خاص عزیز عزیز و قارم میں سے ہو اس کی سب سے بڑی خیر خواہی جو اس کی دین کے حوالے سے ہے کہ اس کے عقیدے میں دین میں اس کی رہنمائی کرنا آپ ماتے کہ یہ ہے دین دین اس چیز کا نام ہے کہ دین ہے ہی خیر خواہی کا نام اللہ کے لئے خیر خواہ ہونا سچے ہونا خالص ہونا مخلص ہونا اللہ کے نبی کی اطاعت میں سچے خالص ہونا اور اسی طرح اللہ کی قرآن پر چلتے ہوئے اس پر سچے مخلص ہو کر چلنا اور مسلمان علماء حکمرانوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان سے کام لینا ان کی رہنمائی کرنا ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا اور اس طرح ہر مسلمان بھائی کے ساتھ آپ ماتے کہ دین ہے ہی اسی چیز کا نام کیا معنی ہوا کہ جس کے دل میں یہ خیر خواہی نہیں چاہے وہ پوری رات کو تحجدیں پڑتا رہے ہر روز کے روزے رکھتا رہے ہر سال حج کرتا رہے وہ دین پر نہیں ہے اس حدیث کا مفہوم کیا ہوا ابھی آپ نے سارے اس کے معنی تو سن لیے اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جس آدمی کے دل میں خیر خواہی نہیں اللہ کے لئے سچا نہیں یہ خالص نہیں ہے اللہ کے نبی کی اطاعت اس کے دل میں خالص نہیں ہے یہ تو چیزیں واضح ہیں لیکن حتیٰ کے باقی معاملات کے اندر بھی حکمرانوں علماء مسلمانوں کے حوالے سے بھی اگر وہ خیر خواہ نہیں ان کا صرف اپنی ذات ہی کو سامنے آگے رکھا ہوا ہے لوگ مرے کچھ ان کے ساتھ ہو کوئی پرواہ نہیں وہ جہنم کو جائیں شرک میں ڈوبے رہیں کوئی پرواہ نہیں تو حقیقت میں یہ خیر خواہ نہیں ہے اور خیر خواہ نہیں تو یہ اس کے پاس دین بھی نہیں ہے اب ماتے دین ہے ہی اسی چیز کا نام اس سے کیا پتا چلا دین کا ایک وسیع مفہوم آمار سامنے آیا کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے اب آپ ان سری چیزوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نماز کا ذکر نہیں ہوا روز حج زکاة کا ذکر نہیں آیا اس میں ایک بنیاد جو لبے لباب ہے دین کا اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تم نے کیسے چلنا ہے اللہ کی عبادت کرتے ہو تمہارا معاملہ کیسا ہو اللہ کی نبی کی اطاعت اتباع میں تم کیسے چلنا ہے حکمران علماء کے ساتھ تمہارا معاملہ قرآن کے ساتھ یہ ساری چیزیں تو یہ ہے دین تو دین صرف کوئی ظاہری شکل و صورت کا نام نہیں بھائیو اس حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ دین اس مغز کا نام ہے جو اس حدیث میں دیا گیا ہے اس خیرخواہی کا نام کہ جب تک یہ خیرخواہی نہیں دین ہے ہی نہیں دین نہیں ہے اس لئے ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھ کر دین کی حقیقت کو اپنانے کی دین کی حقیقت کو سمجھنے کی لینے کی کہ صرف کوئی پگڑیاں ٹوپیاں کوئی خاص لباس کوئی خاص رنگ ڈھنگ کوئی اس طرح کے نعرے اس طرح کی چیزیں یہ دین نہیں بھائیو دین اس چیز کا نام ہے کہ جو حقیقت میں یہ لب لباب ہے تو ضرورت ہے اس دین کو سمجھنے کی اور اس دین کی حقیقت کو جاننے کی بارک اللہ فیقہ ازاں کولا